دوستو آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے نئے سال بہت بہت مبارک ہو ہیپی نیوئے آپ سب لوگوں کو لئے امید ہے سال بہت اچھا گزرے گا اور ہمارے لئے بھی ہم لوگوں کی اور بھی کمیونٹی آگے بڑھتی جائے گی آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی ویڈیوز دیکھیں امید ہے ہمارے لئے ہم سب کے لئے سال نئے سال اچھا ہی گزرے گا دوستو میلی بکس جب بہت زیادہ اپنی تعداد بڑھا لیتے ہیں تو یہ کابو میں آنا مشکل ہی ہوتا ہے اورگینک پیسیسائٹس ہیں میں نے اس پر سارے اورگینک پیسیسائٹس استعمال کر لیا پر اب ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے کنٹرول نیچرلی نہیں ہو سکتا ہے اورگینکلی نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں ہم ایک کیمیکل استعمال کریں گے جو کہ ہے ایمیڈا کلوپریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیڈا کلوپریڈ اس پر لکھا ہوا بھی ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے اگر یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خطرے کا نشان بھی بناوا ہے اور اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ یوز کر لیا تو جو ہے آپ کا پودا مر بھی سکتا ہے اسی لئے آپ کو یہ بہت دھیان رکھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے اور سارے جو ہے پہلے ساری ٹیکنیک سارے پیسیسائٹ آزمانے کے بعد اینڈ میں آپ کو یہ استعمال کرنا ہوتا ہے تمام اورگینک پیسٹر آپ استعمال کر لیں تو اس کے بعد جو آپ کے آخری حل بچتا ہے وہ بچتا ہے ایمیڈا کلوپریڈ تو آج ہم اس کو جانیں گے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے دوستو ایمیڈا کلوپریڈ جو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ ایکشن والوں کا ہے یہ کمپنی کا نام ہے دیکھنا ہے اس پیسیسائٹ جو بھی وہ آپ دیں تو اس کے اندر جو ہے ایمیڈا کلوپریڈ موجود ہو اس میں 25% والا ایمیڈا کلوپریڈ ہے اس میں 25% ایمیڈا کلوپریڈ ہے اس پیسیسائٹ کے اندر باقی جو ہے اس کے اور انگریڈینٹس ہیں ایمیڈا کلوپریڈ آپ 20% والا بھی لے سکتے ہیں 25% والا بھی لے سکتے ہیں یہ ذرا کوسلی ہوتا ہے مگر آپ ایک دفعہ لے لیں بہت عرصے تک آپ کیا سر ہے کیونکہ میں اس کو بہت کم استعمال کرنا ہوتا بہت کم قوانٹیٹی میں یہ جو ہے میں نے 2500 گرام کا پیکٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے 2500 گرام کا یہ پیکٹ ہے اور یہ مجھے پڑا ہے تقریباً 400 روپے کا اور بھی اس سے ایکسپینسف والے بھی ہیں مگر جو ہے آپ کی بجٹ میں جو ہو آپ وہ لے سکتے ہیں کام دونوں کا ایک ہی ہوگا بس دوستو ایمیڈا کلوپریڈ کھولنے سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ ایمیڈا کلوپریڈ کا پیکٹ کھولنا وہ ایک تو ماسک میں کہا جاتا ہے یہ بہت زہریل ہے توکسک ہوتا ہے تو جو ہے آپ کو ایک ماسک ویئے کرنا ہوگا جب آپ پہل رہے ہو اس کو استعمال کرتے ہیں آپ نے گلاوز کا استعمال کرنا ہے کسی بھی قسم کے آپ گلاوز استعمال کر سکتے ہیں بس ایک پہ آپ کیا گلاوز کا ہونا چاہیے دوستو آپ جو ہے میں نے گلاوز بھی کھول لیا ہے اور پیکٹ بھی ہمارا کھول گیا ہے تو آپ کے پاس ایک عدد بوٹل ہونی چاہیے لیٹر بوٹل آپ کے پاس ایک عدد ہونی چاہیے اور یہ ہاف ٹی سپون ہے اگر آپ کوئی سے چمچ لیں تو اس میں سے آپ کو ہاف ٹی سپون اس کو یوز کرنا ہے بلکل لیویل کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ میں اس کو ایک دم لیویل کر کے یہ ایک دم ذرا سبھی زیادہ میں نے بھر کے ان استعمال کیا ایسا ہاف ٹی سپون جو ہے آپ نے بوٹل کے اندر ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے یہ تنیسی دوائے بھی بہت ہوگی آپ اسے بہت کم استعمال کریں بھلے سا آپ کم استعمال کریں مگر اسے زیادہ نہیں استعمال کیجئے گا یہ زیادہ استعمال ہو گئی تو آپ کے پودے مر بھی سکتے ہیں دوستو آپ باقی کام کرنے پہلے آپ نے جو ہمارا کھولا ہوا پیکٹ ہے امیڈا کلوپرٹ کا اسے صحیح سے بن کر دینا ہے یا پہ کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار میں اس کو ڈال کے بن کر سکتے ہیں اچھے سا آپ نے اس کو پیک کر کے سوکھی بھی جگہ پہ جہاں پہ اس پہ پانی نہ پڑے آپ نے ایسی جگہ پہ اس کو رکھ دینا ہے اور اب جو ہے میں نے اس کے اندر پانی بھڑ لیا ہے اب جو ہے اس کے اندر میں اسپریے لگا دوں گا تاکہ یہ بوتل بند ہو جائے دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بھی کافی اب ڈالک ہے دوستو ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ امیڈا کلوپرٹ پاوڈر کی فارم میں ملتا ہے اس طرح بھی ہم نے یوز کیا اگر آپ پاوڈر کی فارم میں لیں تو آپ نے آدھی چمچی سے تھوڑا کم پر لیٹر وارٹر آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ لکوٹ فارم میں لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی یہی کام کرے گا اور اگر فروٹنگ پلانٹ ہے تو جو ہے آپ نے اس کو جیسے آپ نے اگر پھل اتارنا ہے پندرہ بیس دن بعد تو تب جو ہے آپ اسے ابھی استعمال کیجئے ورنہ اگر آپ کا پھل اس وقت ریڈی ہے پودے پہ تو آپ نے اس کو ابھی استعمال نہیں کرنا ایک دفعہ آپ اس میں پھل اتارنا ہے پھر آپ اسے استعمال کریں ورنہ آپ کے جو پلانٹ میں فروٹنگ پلانٹ ہے اس کے لئے برا ہوگا آپ کی صحت کے لئے ہی برا ہو سکتا دوستو اس کو اپلائے کرنے کا ٹائم جو ہے کچھ ایسا ہے کہ آپ نے اسے شام کے وقت میں ہی اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ دوپیر کے وقت میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے تیز دھوپ میں آپ اسے استعمال نہ کریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فرٹیلائزر ہو چاہے کوئی بھی پیسٹسائیڈ ہو انسیکٹسائیڈ ہو آپ نے ہمیشہ اسے شام کے وقت استعمال کرنا ہے آپ نے کبھی بھی اسے دوپیر کے وقت استعمال نہیں کرنا میرے پلانٹ بہت بڑا ہے اس پر بہت زیادہ میلی بگز ہیں میں آپ کو صرف اس شاخت پر بھی استعمال کر کے اتار ہوں پھر جب میں باقی جگہ استعمال کر دوں گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ جائے اس کو اس طرح پتلی دھار میں استعمال کرنا ہے تاکہ جائے سارے میلی بگ جھڑ جائیں آپ نے اسے اچھی تاہیے پتلوں کے اوپر نیچے ہر جگہ آپ نے اس پر سپری کرنا ہے اچھی تاہیے آپ نے اس پر سپری کرنا ہے دیکھیں جس تاہیے پورے پلانٹ پر اس کو استعمال کر دیتا ہوں پھر آپ کے شیئر کرتا ہوں دوستو یہ میرا چائنہ روز کا پودا تھا اس پر جائے میں نے اچھی تاہیے اس کو سپری کر دیا ہے یہ ہاف لیٹر جو ہے میرا دوائی جو ہے استعمال ہوئی ہے یہ ہاف لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف سے زیادہ ہی ہو گئی ہے پودا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا تھا یہ اس پر پورے اس پر میں نے اچھی تاہیے کر دیا آپ دیکھیں گے کتنا تیزے جب آپ کسی میلی بگ پر ڈائریک ڈالیں گے کسی میلی بگ پر جب یہ سیدھا جائے گا تو وہ میلی بگ وائٹ کلر کے ہوتے ہوں براؤن میں ایک دم سے بدل جائیں گے وہ اس ہی وقت وہاں ہی پر مر جائیں گے دوستو میں پندرہ دن بعد کا ریزلٹ ہے ہم نے امیڈا کلوپڈ استعمال کیا تھا اور بہت اچھا ہمیں ریزلٹ ملایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تقریباً تقریباً کہ آپ پورے کسی پودے پر آپ کو اس طرح سے میلی بگ کی برانچ نہیں بھری بھی دیکھے گی اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ برانچ دکھائی تھی ایک دم بھری ہوئی تھی اب جو ہے اس پہ بہت کم ہو گئے ہیں نہ ہونے کے برابر ہی تقریباً جائے سارے میلی بگز اس پہ ہو چیے ہیں بہت کم ہو گئے میلی بگز اب جو ہے پودے پر نئی نئی کلیاں آ رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نئی نئی پھول کھلنے شروع ہو رہا ہے پودا جائے ہمیں صحت مند ہو گیا ہے مگر ابھی جو ہے ہمیں اس کو ایک ڈوز اور دینی پڑے گیا ابھی ہم دس پندرہ دن اور رکھیں گے اور جو ہے پھر اس کو ایک ڈوز دیں گے اسی سیم پروسیجر ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سیم پروسیجر ہوگا اور آپ کا پودا ایک دم صحیح ہو جائے گا تو آج کلی اتنہیں کافی ہے کسی اور ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ آفز